مورکھ نو کی پن نصیت پتھر نو کی پالا کہ آپ وہ شخص جس کی اوپر نصیت کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اس کو جتنی مرضیہ نصیتیں کرتے پھریں وہ آپ کی کبھی نصیت نہیں مانے گا اور دبیاں اندر ناغ نوائے انت کالے دا کالا کہتا ہے دودھ کے اندر ہم نے کالے سیاہ سامپوں کو نلائا یعنی کالے سیاہ سامپوں کو ہم نے دودھ کے اندر جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے اس کے اندر ان کو رکھا لیکن وہ کالے کے کالے ہی رہے ان کا جو رویہ تھا ان کا جو بیہیوئر تھا ایٹیچیوڈ تھا یا وہ جس طرح کا انہوں نے اتنی خدمت کروانے کے بعد بھی ان کا جو اندر تھا وہ کالے کا کالا ہی رہا اس میں کسی قسم کی کوئی سفیدی نہیں آئی مورکھ نو کی پاندسیت پتھر نو کی پالا دودھے اندر ناغ نوائے انتھ کالے دا کالا تو یہ بہت ہی زبردست قسم کی شاعری ہے اسی طریقے ساتھ کامان دے بچے ہنس نہ تھیں دے یعنی اگر آپ کوئے کے بچے کو کہیں تو وہ کبھی ہنس نہیں ہوتا ہنس راج نہیں ہوتا وہ کامان دے بچے ہنس نہ تھیں دے توڑے موتی چوک چگائیے چاہے آپ جتنے مرضی ہیں ان کو کھلائیں پلائیں کوئے کے بچوں کو تو وہ کبھی ہنس نہیں بن جاتے وہ کوئے کا بچہ ہی رہتا ہے کوڑے کھو نہ مٹھے ہندے یعنی جو ترشروعیں سخت قسم کے جو کوئیں ہیں ان کا جو پانی ہے وہ کبھی بھی میٹھا نہیں ہوگا اور کیوں میٹھا نہیں ہوگا آگے کیا کہتا ہے کہ توڑے منہ کھڑ پائیے چاہے اس میں آپ جتنی مرضی ہے شکر ڈالیں جتنی مرضی ہے اس میں شیر ڈال دیں چینی ڈال دیں میٹھا ڈال دیں کسی بھی قسم کا وہ کبھی میٹھے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے سے ہی پڑھے ہوئے ہیں اس شیر کو ذرا پھر دیکھیں بڑا خوبصورت شیر ہے کامان دے بچے ہنس نہ تھیں دے توڑے موتی چوک چگائیے یعنی جتنی مرضی ان کو موتیوں کی چوک بھی ڈالیں کھانا کوئے کے بچوں کو آپ موتی ڈالیں کھانے کے لیے وہ تب بھی کوئے کے بچے ہی رہیں گے وہ کبھی ہنس نہیں بنیں گے اور کوڑے کھو نہ مٹھے ہندے کوڑے کھو نہ مٹھے ہندے یعنی جو کوئے کڑوا ہے اس کا پانی کبھی میٹھا نہیں ہوگا توڑے منہ کھن پائیے چاہیے اس میں آپ جتنی مرضی شیر ڈال لیں یا میٹھا ڈال لیں تو یہ انتہائی مختصر سے اشارت تھے میری آنکھوں کے سامنے گزرے ایک دو دوستوں نے مجھے ویسے بھی کہا تھا کہ ان کے معانی اور مطالب کیا ہیں یہ بیسیکلی سرائکی اور پنجابی کی شاعری ہے میہم احمد باقی صاحب بہت مشہور شخصیت ہیں ولی اللہ تھے ان کے مزار پہ بھی میں گیا ہوں اور بہت سی یادیں ہیں اور الحمدللہ محبت تھی ان کی شاعری کے ساتھ تو ہمیں وہاں جانے کا بھی شرف ملا جہاں پہ بعض لوگوں کو وہ نہیں جانے دیتے تو یہ ایک دو اشار تھے امیدہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئی ہوگی لیکن ان اشار میں آپ جس تناظر میں ہم ان اشار کو لے رہے ہیں اس میں نہیں ہیں کیونکہ یہاں پہ جگہ جگہ وہ یہی فرما رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیجئے نیگ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اقامات کی اوپر جو چلتے ہیں اور جن لوگوں کے اندر ظرف ہوتا ہے سچائی ہوتی ہے منافقت سے وہ دور ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ ہوتے ہیں عرفہ ہوتے ہیں اور جو مطلب ہم لے رہے ہیں اپنے اپنی سوچ کے مطابق کہ نیچہ سے مراد کوئی شاید کوم ہے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے نیچہ سے مراد انسان کی وہ خسلتیں ہیں وہ عادتیں ہیں جو اس نے اپنا لی ہوتی ہیں اپنے ماحول سے اپنے گھر سے اپنے دوستوں سے یا کسی بھی طرح سے اس کی تربیت میں جو کمی رہ گئی ہوتی ہے تو اس تناظر میں یہ شیئر جا رہے ہیں یہ کسی کوم کی تناظر میں یہ باتیں نہیں ہو رہے ہیں کہ جی یہ جو کوم ہے یہ بڑی اعلیٰ کوم ہے عرفہ کوم ہے ضرور کچھ نہ کچھ وہ کوم کا ایفیکس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی کیوں ہوتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کی ایک تربیت ہو چکی ہوئی ہوتی ہے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے ان کا رکھ رکھاؤ ان کا کردار ان کا مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنا غریبوں کے کام آنا یتیموں بے کسوں بے سہاروں کے کام آنا اور لوگوں کے لیے ان کے دروازوں کا کھلا ہونا ان کا سخی ہونا ان کا میمان نواز ہونا تو یہ ساری کوالٹیز ہیں اور یہ نیگ لوگوں کی کوالٹیز ہیں یہ نیگ لوگوں کا جو ہے وہ گتیرہ ہے اور میم احمد بخص صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نیگ لوگ جو ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کی تربیت اچھی ہو چکی ہوئی ہوتی ہے وہ لوگ ہی آپ کو فائدہ دیں گے کہیں سے مجھ سے بھی کوئی غلطی وغیرہ ہو گئی ہو تو اس کی میں بھی معذرت چاہتا ہوں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھئے گا واسلام